بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموٹیشن کمبینیشن اور اس کا ہم فرس ٹاپک پڑھ رہے ہیں پرموٹیشن تو پشلی لیکچر میں ہم نے پرموٹیشن کے بارے میں پڑھا اس میں ہم نے فرنیمنٹل پرنسپل آف کاؤنٹنگ کو پڑھا ٹھیک ہے اور اب ہم ایکزیکٹلی پرموٹیشن کے ٹاپک کے اوپر آتے ہیں کہ پرموٹیشن کسے کہا جاتا ہے پہلے تو ہم نے دیکھا نا کہ کس طرح سے ہم یعنی کہ ڈیفرنٹ ارینجمنٹس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ویس یعنی کہ ڈیفرنٹ ویس کتنے ہیں ان کو ناموں کو ری ارینج یا ورڈز کو ری ارینج یا الفہ بیٹس کو ری ارینج یا چیزوں کو ری ارینج کرنے کے ارینجمنٹ کرنے کے یعنی کہ کتنے وہ طریقے ہیں اور فرنیمنٹل پرنسپل آف کاؤنٹنگ کو ہم نے دیکھا ٹھیک ہے کہ کس طرح سے ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں نمبر آف ویس اب ہم پرموٹیشن کے اوپر آتے ہیں پرموٹیشن کیا ہے ایکزیکٹلی ٹھیک ہے تو پرموٹیشن ایکزیکٹلی جو نمبر آف ویس ہم دیکھ رہے تھے ہر ایک وی جو ہے وہ پرموٹیشن ہے ٹھیک ہے جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اے بی سی تین ورڈز سے تین الفہ بیٹس سے ان کو ہم نے ری ارینج کیا یہ ٹرینگل کی ورڈزز ٹھیک ہے تو نیم تھے ٹرینگل کی ورڈزز کے اب اس کو ہم کس کس طرح سے ری ارینج کر سکتے ہیں اے بی سی یہ ایک پرموٹیشن ہے بی اے سی یہ بھی پرموٹیشن ہے ٹھیک ہے بی سی اے یہ بھی پرموٹیشن ہے تو یہ چیزیں یہ جو ہے یہ پرموٹیشن ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کی جو ہے دیفیریشن پر آتے ہیں پرموٹیشن کیا ہوتا ہے تو پرموٹیشن میں لکھتا ہوں اب یہاں پر تو تین الفہ ویٹس ہیں نا ہم تو جنرل بات کریں گے ٹھیک ہے اے پرموٹیشن آف اے ن different objects and different objects is an ordering یا اس کو ordering کہا جا سکتا ہے یا پھر اس کو arrangements کہا سکتا ہے اس کو arrange کرنا arrangements of the objects لیکن کس طرح سے such that one object one object is the first یعنی کہ کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے ایک کو ہم first position پہ رکھیں گے one object is first one is second ایک کو ہم second position پہ رکھ دیں گے and one is third and so on یعنی کہ چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں دس بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے لئے میں لکھ دیتا ہے and so on ڈیتا ہے ڈیتا ہے ڈیتا ہے لیا جائے ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ according to fundamental principle of counting three books ہیں let's suppose میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ let's suppose یہ ایک بک ہے جی ٹھیک ہے یہ ایک بک ہے بک ون یہ ون بک ون ہے ایک اور میں بک بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بک ٹو ہے جی ایک اور بک three books کی بات ہو رہی ہے نا تو three books بناتے ہیں یہ بک ٹری ہے تو three books ہیں ان کو ہم rearrange کر سکتے ہیں مطلب کہ two کو بھی one کی position پر رکھ سکتا ہوں three کو بھی one کی position پر رکھ سکتا ہوں تو پھر یہ one جو ہے دوسری یا تیسری position پر آ جائے گا اس طرح سے یعنی کہ کتنے number of یعنی کہ ہم ways میں اس کو arrange کر سکتے ہیں تو ہم نے پچھلے لیکچر میں وہ دیکھا تھا کہ factorial سے ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ three books can be arranged in a row ایک row کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے in a row taken all the time is equal to three into two into one وہی والی آگے نا کہ first position second position third position ٹھیک ہے first position second position third position first position کی کتنی three options ہوتی ہیں second position کی two options اور third position کی one option ٹھیک ہے تو ان کو آپس میں multiply کر دیا جائے تو یہ three factorial کے equal آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ یعنی three factorial ways کہہ سکتے ہیں یا پھر number of ways کہہ six ہیں ٹھیک ہے تو یہ آج چکا ہے ہمارے بس according to کیا ہے fundamental principle of counting جو ہم نے پیشلے lecture میں پڑھا تو اس کے علاوہ ایک میں word لکھتا ہوں w o r d یہ word ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یعنی چار اس میں جو ہیں وہ alphabets ہیں w ہے o ہے r ہے d ہے تو اس کو ہم different ways کتنے number of different ways میں ہم rearrange کر سکتے ہیں یعنی arrange کر سکتے ہیں یا اس کو order کر سکتے ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے تو میں according to principle of counting کے حساب سے کہتا ہوں تو یہ number of words کتنے number of alphabets کہتے ہیں 4 ہیں اس کو factorial لیتے ہیں 4 کے factorial کس کے equal حساب لگا لیتے ہیں ٹھیک تو position والا ہم کر لیتے ہیں first position second position third position four position چار یہ نا words تو پہلی position جو ہے اس کے لئے کتنی options ہیں w اس میں لکھا جا سکتا o بھی اس میں لکھا جا سکتا r بھی لکھا جا سکتا d بھی لکھا جا سکتا تو اس کے لئے چار options ہیں یعنی کہ کوئی ایک ہم اس میں نکال دیتے ہیں کوئی ایک میں لکھ دیا پہلی position چار option یہ ہوگی اس کے بعد second position پہ کتنی options بچتی ہیں ایک position تو رکھ دی اس کے اوپر باقی تین بچ گئی ہیں ٹھیک ہے تو ان تینوں میں کوئی رینج یعنی order سے چاہ رہا ہوں تو اب ہمارے پاس third position ہے اس میں ہمارے پاس کتنی options بچی اس میں ہمارے پاس option بچی ہے 2 r یا d ٹھیک ہے تو options یہ ہوگی یہ بھی نکال دیا اس کے پاس ہمارے پاس fourth position last position ہے اور ایک ہمارے پاس بچا ہے alphabet تو ایک option ہی ہمارے پاس بچی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ 4 سب کو آپ سے multiply کر دی جائے 4 into 3 into 2 into 1 تو یہ 4 factorial ہی بنتا ہے 24 number of orders to arrange these alphabets اور words ٹھیک ہے تو یہ تو ہوگیا اس کے لابہ permutation کی exact اب ہم definition کہہ سکتے each arrangement is called permutation ٹھیک ہے ہم اسے کہتے ہیں each arrangement is called a permutation اچھا each arrangement is called permutation تو اب ہم generally permutation کی دوبار سے میں جو ہے وہ definition لکھ لگ ہوں لیکن وہ دیفرن ہو گی a permutation of n different objects یعنی number of objects کتنے n ہیں اور positions ہمارے باس کتنی ہیں taken taken are less than equal to n in ان کے less بھی ہو سکتی ہے اور n کے equal بھی ہو سکتی ہے تو at a time is an arrangement of our objects to اس کا ہم کہ سکتے ہیں جنرلی اس کو ہم کس طرح سے یعنی کہ کیا formula اس کا لکھ سکتے ہیں وہ جنرلی formula بنتا ہے اس کہتے ہیں n p r p for permutation ٹھیک ہے تو کس کے equal ہوتا ہے یعنی کہ factorial کے equal ہوتا ہے تو ہم یہاں سے لکھ سکتے ہیں n p r is equal to n into n minus 1 n number of objects n into n minus 1 into n minus 2 اس طرح سے اور last one کیا ہوگا n minus r plus 1 یہ کیسے کیونکہ r کیا ہے وہ n کے equal بھی ہو سکتا ہے یا n سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو r plus 1 اگر equal ہے n n minus n plus 1 n plus 1 n n بچتا ہے 1 تک ٹھیک ہے تو یہ formula ہے n p r کا permutation کا اب آگے اس کے proof میں ہم جاتے ہیں دیکھیں let's suppose n p r یہ تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اس کا proof دیکھ چکے ہے کہ اس ہی equal ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ factorial کے ہی equal ہوتا ہے تو اب ہم اس کا proof یہ کرتے ہیں کہ let's suppose n p r جو ہے وہ permutation objects ٹھیک ہے n is the number of different objects اور r کیا ہے r is the number of places to be filled تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں number of places number of places to be filled مطلب n different objects number of different objects کو ہم n number of different places پہ fill کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہ آتا ہے کس طرح سے کہ first place اگر ہمارے پاس ایک first place یہ ہے تو ہمارے پاس number of objects n ہیں تو option بھی n ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح سے ہم پہلے بھی دیکھتے آئے کہ چار objects ہوں تو پہلی place کو fill کرنے کے لئے ہمارے پاس چار ہی options ہو بھی ہیں ٹھیک ہے اور next place کو fill کرنے کے لئے ایک کم ہو جاتی ہے یعنی کہ n کے بعد n minus 1 ہو جائے گی اس کی options اس طرح سے اگر ہم اس سے بھی next place کو fill کرنے n minus 2 ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آگے چلتی جائیں گی اور last one place کیا بنے گی last one place پہ ہمارے پس کیا option بچے n minus r minus 1 یعنی کہ ہمارے پس جو number of places ہیں اس میں minus 1 کر دی جائے اور پھر اس کو n minus کر دی جائے یعنی کہ r n کے equal ہے تو ہمارے پس کیا ہوگا n minus n plus 1 ٹھیک ہے یعنی یہ cancel n پہ 1 آگیا ایک option ہمارے اس پہ چی ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے نا last وقت ایک option بچ رہی ہوتی ہے وہ چیز ہے ہے تو کیا option بچ تھی ہے یہ اس کے لیے ہم نے general formula یہ لکھا ہے تو اس لئے میں simply 1 نے لکھا یہ پہ اچھا تو اس کا یہ یعنی کہ اب میں بتا دیا آپ کو یہ سب چیزیں کیا ہیں اب ہم اس کو مزید simple form میں دیکھتے ہیں کہ مزید simple ہم اس کی کیا form بنا سکتے ہیں میں دوبارے لکھ رہا ہوں n p r is equal to n into n minus 1 into n minus 2 ہے اور up to n minus r plus 1 میں نے اس کو اس طرح سے لکھ دیا اور اب ہم دیکھیں n minus r plus 1 اس کے ساتھ میں اور مزید کیا multiple لائے کروں تو n factorial بنجے اس میں سے minus 1 کروں پھر minus 1 کروں پھر دیکھتے ہیں بنتا گیا ہے ٹھیک ہے تو n p r is equal to n into n minus 1 into n minus 2 up to n minus r plus 1 اور n minus r plus 1 میں سے minus کر دیا جائے تو یہ cancel out ہو جائے گا n minus r ٹھیک ہے n minus r اور پھر n minus r میں سے ایک اور minus up next میں کیا جاتا ہے n minus r minus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اور اب 2 کی طرح تک جائے گا end پھر 3 2 1 ہر factorial میں ٹھیک 3 2 1 تو یہ complete n factorial 1 گیا لیکن یہ ہاں پر میں multiply یعنی کہ اپنی طرف سے کیا کیا ہے n minus r n minus r minus 1 اور 3 to 1 تو یہ میں یہ پر نیچے بھی لکھ دیتا ہوں n minus r into n minus r minus 1 up to 3 2 1 3 into 2 1 ٹھیک ہے تو اب numerator میں آپ n سے لے 1 تک جا رہا ہے ان کے سب واپس میں product ہیں multiply ہو رہے ہیں تو یہ بنتا n factorial اور denominator میں آپ دیکھیں n minus r سے 1 تک جا رہا ہے n minus r 1 minus 1 پھر 1 پھر 2 1 بچ 1 تو یہ ہمارے بس n minus r factorial بن رہا n r factorial فوکس کے equal n p r یعنی permutation کا formula simply ہم یہ کہہ سکتے ہیں n factorial divided by n minus r factorial تو یہ بھی آپ use کر سکتے ہیں اگر r places جو ہیں number of objects کے equal ہوں تو یہاں سے آپ easily calculate کر سکتے ہیں تو اب یہاں سے ہے کہ اگر r equal n کے یعنی کہ number of places number of objects equal ہیں if r is equal to n is equal to r ہے تو کیا ہوگا n p r ہے یہ ہم فائنٹ کرتے تو r کے جگہ n آجائے n p n is equal to n factorial over کیا ہوتا n minus r factorial n minus r factorial تو r کی جگہ کیا آجائے n آجائے گا تو یہاں سے ہم کہتے n factorial over n minus n 0 ہو جائے 0 factorial کس کے equal ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو 1 کے equal ہوتا ہے تو n factorial یعنی کہ جب n اور r آپس میں equal ہوں گے تو ہمارے پاس کس کے equal آجائے گا n ہمارے پاس n factorial اس number of objects کا factorial لے لیں یا number of places کا factorial لے لیں تو ہمارے پاس number of arrangements آجاتی ہیں number of ways آجاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس طرح سے یہ تھا کہ ہمارے پاس word تھا چار ہمارے پاس alpha bet سے word اور places بھی ہمارے پاس چار تھی ٹھیک چاہ رہے یعنی کہ n is equal to r ہے تو اس case میں ہم simply number of objects یا number of places کا ہم نکال سکتے ہیں factorial تو ہمارے پاس result آجائے number of arrangements آجیں گے جس طرح سے یہ four factorial میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے جس طرح اوپر بھی تھا n factorial اور n minus r factorial یہ formula کس لئے ہے جب r اور n آپس میں equal نہ ہو یا r کم ہوگا n سے یا کم ہوگا ٹھیک ہے equal ہوگا تو تو بن گئے نا equal to n factorial بن گئے تو یہ تھا permutation ٹھیک ہے اس کا concept اس کا use اس کا proof تو یہاں پر ہم اس lecture ختم کرتے ہیں next lecture سے اس lecture یعنی اس related exercise 7.2 وہ start کریں گے